اسلام علیکم راضی اس وقت کی ایک بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں بڑا اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ آج ٹویلت کلاس کے اگزام تھے لیکن یہ خبر ہم آپ کو ابھی دے رہے ہیں کہ ٹویلت کلاس کے فیزیکل ایڈکیشن کے پیپر میں بتایا جا رہا ہے کہ الیونت کلاس کا پیپر ان کو دیا گیا ہے پورے جو سنٹرز ہیں وہاں پہ سٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ اگر ٹویلت کا اگزام تھا تو الیونت کے پیپر کیسے ان کو دے گئے ہیں یہ خبر ہم آپ کو ابھی دے رہے ہیں کہ ٹویلت کلاس کے اگزام میں الیونت کلاس کے پیپر بچوں کو دے گئے ہیں یہ ایک اپ ڈیٹ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ فیزیکل ایڈکیشن کا پیپر تھا جس میں ٹویلت کلاس کے بچوں کو الیونت کلاس کے پیپر جو ہیں وہ لکھنے کے لیے دے گئے ہیں اور 11 کلاس کے پیپرز کو لے کر اس وقت بچے جو ہے تمام امتحانی مراکز پر وہ پریشان ہے آپ کو بتا دیں کہ 12 کلاس کا اگزام تھا لیکن فیزیکل ایڈکیشن کا پیپر جو ہے وہ ان کو 11 کلاس کا دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے راہیل ہمارے نمائندے راہیل کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس سب سے پہلے ہم دے رہے ہیں بچوں کی آواز بکھانے جا رہے ہیں بچوں کی آواز یہ ہے کہ آج جو ہے وارنی کلاس کا پیپر تھا اور فیزیکل ایڈکیشن کا پیپر بارویں جماعت کا تھا اور جب سپریڈین کی پیرف سے جب وہ اپنے سینٹرز میں جو پیپر کل جاتا ہے تو یہ وہاں پر جو ہے وہ گیارویں کلاس کے جو ہے وہ پیپر نکلتے ہیں جو پیچھلے سال کی پیپر ہیں وہ نکلتے ہیں اور اس کو لے کر جو بچے پورا سا محنت کرتے ہیں جو مشکت کرتے ہیں تو ان بچوں وہ بچے بڑے پریشان ہو گئے دیپریشن میں آگئے ہیں بچے وہاں پر کئی سینٹرز میں دوسرا بچوں کا شروع ہو گیا لیکن اسی کے بیچ جو ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی کہ پھر اس کے بعد دوہ شرابہ ہوا تو سب سے پہلے کشویر کاؤن کی ٹیم وہاں پر پہنچی جہاں پر بچوں سے بھی بات کی گئی اور اس کے بعد اسٹین سیکٹری جے کے بورد راجواری سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی جو کہنا تھا وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بارویں کلاس کا جو پیپر تھا اس میں جو پیپر آیا ہے آج وہ جو ہے وہ گیارویں کلاس کا جو پیپر آیا ہے تو ہم کوشش کریں گے اسٹین سیکٹری رضاچک کمازی سے بات کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے تمام ناظرین تاک یہ بات پہنچیں وقت برچوں کے Jahre ABOUT من ناظرین تاکٹری صفحتیم سیکٹری گا ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی میٹنگ جو ہے وہ جمعوں میں شروع کر دی گئی ہے اور اس میں جو ہے بورڈ کے تمام امرانز بیٹھ چکے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے جمعوں میں اور یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پیپر کو کیا جاتا ہے یا اس کو کس طریقے سے اب جو ہے وہ بچوں کے نقصان کی پرپائی کی جاتی ہے لیکن بچے پریشان ہیں آج بچے پورا سال محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طریقے کے جو حالات بنے کے ہی نہ کہیں بچے بھی پریشان ہیں تو راہل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیزیکل ایڈکیشن کا پیپر آج بچوں کو لکھنا تھا اس میں ان کو ٹویلت کے بجائے گیرہ گیرہویں جماعت کا جو ہے پیپر سوپا گیا ہے کتنے سینٹر سے یہ شکایت آپ کو حاصل ہوئی ہے سر جہاں تک ہماری بات ہوئی ہے سکتی سے ان کا ہی کہنا تھا کہ لگوک یہ شرنگر کے اندر بھی آسا ہوا ہے بات یہ کشمیر کے اندر بھی ہوا ہے جمعوں کے اندر بھی ہوا ہے بلکل بہت بڑا اپ ڈیٹ رائل 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 آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے دوستو بہت بڑا اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ رجوری سے خبر آ رہی ہے تاہم سرینگر سے بھی اگر آپ کو ایسی کوئی خبر ہے تو آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن فلحال رجوری سے رائل ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ بہت سارے امتحانی مراکز پر بچے جو امتحان دینے گئے تھے آج پیپر لکھنے گئے تھے تو وہاں پر ان کو ٹویلت کے بجائے فیزیکل ایڈکیشن کا گیرمی جماعت یعنی الیونتھ کا پیپر دیا جاتا ہے جس کے بعد بچے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کا ٹویلتھ کا اگزام دینے کے لیے وہ گئے تھے لیکن الیونتھ کا پیپر ان کو دیا گیا ہے یہ بہت بڑا اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں جو اسسٹنٹ سیکریٹری ہیں بورڈ اپ سکول ایڈکیشن جمعو کشمیر ان سے بھی ہماری بات ہوئی رائل ان سے بات ہوئی آپ کی تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہی کہا کہ بلکل شکایت محصول ہوئی ہے اور انہوں نے بھی چیک آؤٹ کیا ہے بلکل یہ باروی جماعت کے اگزام تھا اور جو کوشن پیپر ہے وہ گیاروی جماعت کا نکلا اور اس کے بعد پھولا ہی بورڈ اپ سکول ایڈکیشن کی طرف سے ایک کا ٹیم بنائی گئی ہے میٹنگ ہو رہی ہے اب اس میں کیا کچھ فیصلہ آتا ہے وہ تھوڑی دیر تک ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن بڑا آب دیکھنا اس لیے سب سے پہلے کشمیر قوم نے بڑک کیا ہے پورے جمو کشمیر میں سب سے پہلے کشنی پون بڑک کر رہا ہے اپنی آبوجی جماعت کے پیپر میں گیاروی جماعت کا جو کوشن پیپر ہے وہ دیا گیا ہے بچوں کا اور نہیں ہے کہ پورا سال بچے جو مینات کرتے ہیں ان کے ساتھ آج وہ کہیں نہ کہیں ہی جو ہے یہ ایک غلط ہوا ہے کیوں کہ یہ ایک بڑا بڑا معاملہ بچوں کی فیچز کا معاملہ ہے بلکل راہل 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 ہم ایک بار پھر تمام جو ویورز ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں ان کو بتا دیں کہ آج بارویں جماعت کا اگزام تھا لیکن گیارویں جماعت کا پیپر ان کو دیا گیا ہے فیزیکل ایڈکیشن کا بتایا جا رہا ہے راہل اور جو باقی سبجیکٹ سے ان کے حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کو فیلال ہم اپ ڈیٹ دے رہے ہیں فیزیکل ایڈکیشن کا پیپر تھا اسی کو لے کر یہ جو ہے یہ شہر شرابہ جا سینٹر میں ہوا تو اس کے بعد ہی یہ جا کے معاملہ سامنے آیا فیزیکل ایڈکیشن کا ہی پیپر جو بارویں جماعت کا تھا اس میں کیارویں جماعت کا جو پیپر ہے وہ نکلا ہے کوششن پیپر میں تو ابھی جو ہے میٹنگ چل رہی ہے میٹنگ میں کیا کچھ نکلتا ہے اس کے بعد ہی اپنے ناظرین تک پلچائیں گے تھی تو راہل یہ بتائیں ہمیں کہ آخر کار یہ یہ معاملہ کیا ہے کیا یہ پرینٹ میں مسٹیک ہوئی ہے کیا یہ سپروائزرز یا جو مانیٹرنگ ایتھارٹیز ہوتی ہیں ان ایگزیمنیشن سینٹرز کی کہاں پہ چوک کہاں پہ ہوئی ہے آخر کار یہ بہت بڑی چوک ہے اگر ٹویلت کا ایگزیم تھا فیزیکل ایڈکیشن کا لیکن پیپر دیا جاتا ہے گہریویں جماعت کا تو آپ ہمیں سمجھا دیجئے کیا آپ کے کسی ذرائع سے بات ہوئی ہے آخر کار یہ معاملہ کیسے پیش آیا ہے آجی دیکھئے بلکل یہ چوک تو ہے غلطی تو ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ یہ میں ضرور یہ کہوں گا سیدھے الفاظ میں دھوکہ ہے کیونکہ جو بچے پورا سال محنت کر رہے ہیں اور جس سرجیکٹ کے لیے وہ محنت کر کے اپنے ایگزیمنیشن سینٹر میں پہنچتے ہیں اور یہ رمضان کا مہینہ روزے رکھ کے بھی پہنچے ہوں گے بچے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ تو راہل یہ بھی سمجھا دیجئے اگر بچوں سے آپ کی بات ہوئی ہو بچے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کسی بچے سے آپ نے جا کے پوچھا کہ آخر کار معاملہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے یا کسی سینٹر میں اگر آپ ہیں یا اگر آپ کی بات کسی سے ہوئی ہو تو وہاں پہ کیا معاملہ ہے اس وقت بلکل ہماری بات جو ہے یہاں پر جو سپریجنٹ ہیں ان سے بھی ہوئی اور جو کنفرم جو الیکشنرز ہیں ٹیچرز ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے میں بھول گیا سینٹرز میں وہاں پر میں نے کچھ جا کر بات کی ہے انہوں نے بلکل یہ کہا ہے کہ ایسا ہوا ہے ہم نے ہائر اثارٹیز تک اپنی بات کو پہنچا دیا ہے اب ہائر اثارٹیز کیا فیصلہ لیتے ہیں وہ دیکھنے کی بات رہے گی جی جی رائل تو آپ کی بات جو سیکریٹری سے ہوئی انہوں نے کیا آپ کو دلاسا کیا اعتماد میں لیا انہوں نے کی کیا یہ جو پیپر ہے کینسل کیا جائے گا ان کا کیا کہنا تھا ان کا کہنا یہی تھا کہ پلکل میٹنگ ہو رہی ہے اور یقین ہے کہ اس پیپر کو یا تو کینسل کیا جائے گا یا بچوں کو اس کا کچھ اور طریقے سے جو ہے تو سوال یہ ہے راہل کے بچوں کو راہل راہل سوال یہ ہے کہ بچوں کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے اب جو سینٹر پہ مونٹرنگ اثارٹیز ہیں یا سوپروائزرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دلکل میٹنگ کا ویج کر رہے ہیں کہ میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے دیکھیں یہ چھوٹے نیبل کا معاملہ نہیں ہے بہت بڑا معاملہ ہے اور یہ بچوں کی فیچر کا معاملہ ہے اور یہ پورے جمہ کشمیر کے بچوں کی جو مستقبل کا معاملہ ہے تو یہ بہت حیثارٹیز جب تک کچھ حصلہ نہیں لیں گے تستک چھوٹے نیبل پہ یہ بات نہیں ہوگی اور یہ پورے جو معاملہ ہے یہ اب نکل کر جس طریقے سے سامنے آیا ہے ہاتون پکڑ چکا ہے یہ معاملہ بچے پریشانے سینٹرز ہیں اور والدین سینٹرز کے باہر کھڑے ہو گئی ہیں وہ پریشان ہو گئی ہیں لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا اس میں ہٹنگ ہوتی ہے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے اس کے بعد ہی جو ہے وہ فیصلہ لیا جائے گا جی فلال رائل آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہم اپنے ویورز کو بتا دیں جو ہمارے ساتھ ابھی ابھی اس نیوز اپ ڈیٹ میں جڑ گئے ہیں ان کو بتا دیں کہ جمعو کشمی سٹیٹ بورڈ آف سکول ایڈکیشن بارویں جماعت کے امتحانات لے رہا ہے لیکن آج جب ٹویلتھ کلاس کے ایکزامز دینے کے لیے بچے امتحانی مراکز پر پہنچ گئے تو وہاں پر ٹویلتھ کلاس کے بجے ان کا ٹویلتھ کلاس کا پیپر جو ہے وہ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں راہل ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے بات کی ہے بورڈ آثورٹیز سے بورڈ آثورٹیز کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت اس حوالے سے میٹنگ لے رہے ہیں تو راہل ایک مطبع پھر جو ویورز ہمارے ساتھ ابھی ابھی جڑ گئے ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ خبر اس خبر کی حقیقت کیا ہے دیکھیں ایک بار ہم بھی بتا دیں سب سے پہلے کشمیر کون اس کو بریک کر رہا ہے پورے جمہو کشمیر کی طرف سے یہ خبر ہے خبر یہ ہے کہ آج وارمی جو اقزام تھا اور فیسیکل ایڈوکیشن جو ایک سبجیکٹ ہے اس کا پیپر تھا اور آج بچے جب سنٹر میں پہنچے انتظامیہ کے طرف سے جب وہ پیپر کھولے گئے جب ان کی سیل ہٹائی گئی پیپر کھولا گیا تو اس کے بیچ میں سے جو ہے گیاروی جواد کا پیپر نکلتا ہے حالانکہ پیپر باروی جواد کا تھا اور جو پیپر باروی جواد کا تھا اس کے بعد جب کافی سارے سنٹر سے یہ شور اٹھنا شروع ہوا تو سب سے کہیں گے وہ تمام اور یہی بات بھی ہم آب تک پہنچائیں گے لیکن پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اسیل سیکٹری ان کی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں اب تھوڑی دیر تک فیصلہ ہونا ہے اس کو کس طریقے سے اب بھرپائی کی جائے دیکھا جائے یہ آپ شکت فیوچر کے ساتھ ہی جو کھا ہے میں اسیلے الفاظ میں کہوں گا کرتے ہیں وہ مشکت کرتے ہیں اس دور میں پڑھ کر جب وہ سنٹر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر پیپر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ بچوں پر کیا کریے چلیے چلیے رائیل بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو آپ کا بھی جڑنے گئے